السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا ہمارے چینل اسلامی زندگی پر تہے دل سے استقبال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم چگل خوری کا انجام اور اس سے بچنے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ ورحمان ورحیم شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چگلی یعنی کسی کی بات کو سن کر کسی دوسرے سے اس طور پر کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا لڑائی ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ اور بہت خراب عادت ہے تجربہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں حدیث شریف میں چگل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ یعنی کی بڑا گناہ بتایا ہے یہاں تک کی ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہوا ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور فوٹ ڈالتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمانے رسول ہے کہ چگل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا غیبت، تانہ زنی، چگل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ عزوجل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا ناظرین اس کے علاوہ چگلی کی برائی کے بارے میں بہت سے حدیثیں آئیں ہیں مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی کی کوئی بات سنو تو خوب سمجھ لو کہ تم اس بات کے امین ہو گئے اگر دوسروں تک اس بات کے پہنچانے میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ ہو جب تو تم ضرور اس بات کا چرچہ کرو لیکن اس بات کو دوسروں تک پہنچانے میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو خبردار ہرگز کبھی بھی اس بات کا نہ چرچہ کرو نہ کسی دوسرے سے کہو ورنہ تم پر امانت میں خیانت کرنے اور چگل خوری کا گناہ ہوگا اور اس گناہ کا دنیا میں بھی تم پر یہ عبال پڑے گا کہ تم سب کی نگاہوں میں بے وقار اور زلیل و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کے حقدار ٹھہرو گے جنتی زیور صفحہ نمبر پچھہتر اور چھہتر چگل خوری کا علاج چگل خوری سے خود کو بچانے کا بہترین طریقہ کم گوئی کی عادت یعنی کم بولنے کی عادت اپنانا ہے حدیث پاک میں ہے جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائک ہے فلیت الاولیاء حدیث نمبر 3278 ناظرین چگل خوری سے نجات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چگلی کرنے والے کی نہ بات پر توجہ دی جائے نہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دی جائے یوں جب چگل خوروں کو اپنے مقصد یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے مزے لینے میں کامیابی نہیں ملے گی تو انشاءاللہ عزوجل چگل خوری سے بھی باز آ جائیں گے ہاں اگر ہم ان کی بات دلچسپی سے سنیں گے ہاں میں ہاں ملائیں گے اور اسے اہمیت دیتے ہوئے آپس میں لڑ پڑیں گے تو پھر چگل خوری کا خاتمہ بہت مشکل ہے کیونکہ چگل خوری یوں ہی فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہیں گے اور ہم ان چگل خوروں کی باتوں کا یقین کر کے آپس میں لڑتے رہیں گے حالانکہ یہ چگل خور اس قابل نہیں ہے کیونکہ ان کی بات پر یقین کیا جائے کیونکہ یہ چگلی کرنے کے سبب فاسق ہو چکے اور فاسق کے بات قابل اعتبار نہیں ہوتی ناظرین امیت کرتا ہوں آپ چگل خوری کا انجام اور اس سے بچنے کا طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ شکے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامی زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے چلیے ناظرین پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ